اچھا ایسی ویڈیو میں ویسے بناتا نہیں ہوں لیکن یہ مجھے لگا کہ یہ امپارٹنٹ ایشو ہے اور اس پر ڈسکس کیا جائے یہ دیکھیں یہ ایک نیوز ہے پرکاش راج کی جو سرکولیٹ کر رہی ہے آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا اب ان کے لیے جیسے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹیس میں ون نائنٹ ایٹ مارکس لی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد ایشوز ہوئے تھے تو اس کے بارے میں یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود خوشی کیے ہم پرٹیکلرلی اس کے بارے میں ہم پرٹیکلرلی ڈسکس نہیں کرنا جارے ہم جنرلی بات کریں گے نارملی پاکستان میں کافی ایشوز ہیں اسپیشلی بچوں کے کیریئر کے حساب سے سوسائٹ کی جو بات ہو رہی ہے اس حساب پھر ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ جو فیملی ہے ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر اور حمد دے کیونکہ ایک بہت بڑا لاس ہے ایک اتنا جینیس سٹوڈنٹ اگر خود خوشی کرے یا جیسے خبریں چل رہی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہم جنرلی بات کریں گے کہ موسٹ آف دہ ٹائم پیرنٹس پوٹ پریشر آن دیر چلڈرین کہ آپ یہ کریں کیریئر کے معاملے میں بات کر رہا ہوں کیریئر کے معاملے میں لیے چلڈرین ڈسائیڈ آبوٹ دیر فیوچر آپ کو نہیں پتا کہ کل کیا بہتر ہوگا آپ کو نہیں پتا کہ کل کیا بہتر ہے نارملی ایون موسٹ آف دہ سٹوڈنٹس بکم ڈاکٹر ڈاکٹر بننے کے بعد بھی ٹیچنگ میں آتے ہیں آہے پرسنلی سین موسٹ آف دہ پیپل یا گھرلز ہیں کافی جو پانچ سال پڑھ کے آتی ہیں اس کے بعد وہ ٹیچنگ یا لیکچرشپ کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ فیلڈ اچھی ہے یا بری ہے کیونکہ جب تک آپ کوئی ایکسپیرینس نہیں کرتے آپ کو پتا نہیں چلتا تو آپ اسپیس دیں اپنے بچوں کو بچے کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم آن لائن پڑھاتے ہیں تو نارملی سٹوڈنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ میرے ابو کا خواب ہے یہ میری امی کا خواب ہے بچوں کے اوپر آلریڈی پریشر ہوتا ہے آپ کا آپ فانس کرتے ہیں ان کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان کو پریشر دیں ہم ان کو چیلنج کریں ان کو اسپیس دیں ان کو فریڈم دیں لیٹھم ڈیسائیڈ دیئر فیوچر کیونکہ دیئر لائف آپ کی لائف الگ ہے ہمارے خود بچے ہیں یونیورسٹی تک جاتے ہیں اگر وہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ کے آتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اگر وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں زندگی میں ان کو پتا ہے کہ ان کے لئے کیا بہتر ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل کیا بہتر ہوگا لوگ سی ایس ایس کر کے چھوڑ آتے ہیں اگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بلال پاشا کا جو بلال پاشا تھا تو آپ کو پریشر نہیں دینا بچوں کو بچوں کو اسپیس دیں بچوں کو فریڈم دیں اور ان کو فیصلہ کرنے دیں اپنی زندگی کا آپ ان کے بارے میں فیصلہ نہ کریں کیونکہ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے سوچا ہے وہ بہتر ہے کوائٹ سم ٹائمز وہ بہتر نہیں ہوتا جو آپ نے سوچا ہے اپنے بچے کے لئے ان کو پتا ہے کہ وہ کس چیز میں بہتر کر سکتے ہیں ہماری جو فیلڈ تھی ہم میٹرک تک پڑے اس کے بعد ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ ہم آگے جا کے کیا کریں گے لیکن پرائیوٹ ایڈیوکیشن حاصل کی دھکے کھا ہے اس کے بعد اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے فیوچر کو سیکیور کیا مائی پیرنٹس نیور نو اور کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی بس رسورس جو بھی تھے ہمیں انہوں نے فائننس کیا جتنا کر سکے میٹرک تک کیا اس کے بعد ہم نے سیلف اسٹیڈیز کی کہیں پہ کام کیا تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے یونیورسٹی تک جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یونیورسٹی میں وہ ان کی لائف ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے آپ پریشر نہ دیں بچوں کو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو فائننس نہ کریں ان کو سپورٹ نہ کریں مورلی سپورٹ کریں فائننشلی سپورٹ کریں سائیکالوجیکلی سپورٹ کریں اور ان کو اسپیس دیں جب آپ ان کو اسپیس دیں گے تو وہ آگے گروہ کریں گے یہاں تک کہ جسی کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں سی ایس ایس کرنا ہے وہ ایم بی بی ایس کرنا ہے انجنیرنگ کرنی ہے پارن جانا چاہتے ہیں لیٹ دیم ڈو ایٹ وہ ان کی دیکھیں سولہ سترہ اٹھانہ اس پیج ہوتی ہے جس میں بچہ آلریڈی سنزیٹی ہوتا ہے بچے آلریڈی سنزیٹی ہوتے ہیں اور وہ آلریڈی آپ کے انڈر پریشر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو بات بار بار ان کو آپ ریمائنڈ کر آئیں گے کہ بھائی کچھ کر کے آؤ کچھ کر کے آؤ تو وہ زیادہ پریشر ہوگا ابھی ایک سٹوڈنٹ نے مجھے کال کی کہ سر اب ٹیسٹ ہونے والا ہے آئیم انڈر پریشر اور مطلب مجھے پتا نہیں چل رہا میں کیا پڑھوں تو میں نے سب سے پہلے ان کو یہ موٹیویشن دی کہ بھائی آپ اپنے پریشر کو ختم کریں میں اتنی پڑھ رہی ہوں اس کے باوجود مجھے چیزیں یاد نہیں ہو رہی تو اٹس فائن یہی لائف ہے آپ پڑھتے ہیں آپ کو بلینک لگتا ہے کہ آپ بلینک ہے آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے اور زندگی کا نام تجربہ ہے آپ ایکسپیرینسز کرتے زندگی آپ کی ختم ہو جاتی ہے تو آپ اپنی فلسافی آپ کا اپنا جو فلسافہ ہے اس کو سائیڈ رکھیں بچوں کو اسپیس دیں بچوں کو فریڈم دیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں لیٹ دیم ڈو اٹ آپ کو نہیں پتا چلتا تو یہ زندگی ہے زندگی کو ایکسپیرینسز کرنا ہوتا ہے میں بس ایک سمپلی چھوٹی سی یہ کلپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جنرلی میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں یہ ٹرین چل رہا ہے بچے سوسائیڈ کر رہے ہیں سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس سال ایک چھوٹی عمر ہے بچوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ زندگی میں کیا کرنا ہے تو جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیریئر بہتر ہے آپ کے لیے تو وہ پریشر میں آ جاتے ہیں ان کو بولیں کہ اگر وہ یونیورسٹی جا کے چھوڑ بھی آ دیں اس کے باوجود بھی آپ ان کو اون کریں اونرشپ لیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے دوست بنیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو اسی کو زندگی کہا جاتا ہے اور ان کو سپورٹ بھی کریں مورالی سائکالاجیکلی فائننچالی سپورٹ کریں اور ان کو سپیس بھی دیں زندگی بہتر آپ کی بھی گزرے گی ان کی بھی بہتر زندگی گزرے گی ایسے ایشیوز آپ کو آپ کو فیس کرنے ہوں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح ہو میں یہ بہتر سمجھا کے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کلپ اپنا آئیڈیا شیئر کروں یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن میری التجا ہے بچوں کو سپیس دیں ان کو چانس دیں لیٹ دیم ڈیسائیڈ وڈ دے تھنک بیٹر فار دیر فیوچر تینک سو مچ اللہ